لیجئے ابو نے بہت بڑی آفر کر دیا بی سی سی آئی پیسوں کی لالش دے کر آئی سی سی کو چیمپنز ٹروفی ہائیبرڈ موڈل کے لیے منانے لگا ہے مطلب انڈیا کی اتنی بڑی آفر ہے کہ پاکستان میں بھوک بھنی ختم ہو سکتی ہے بچے سکول جا سکتے ہیں لوگوں کو گھروں میں چھتے مل سکتی ہیں مطلب پیسہ ہی پیسہ ہونا پیسہ ہی پیسہ ہوگا آخر کارہ پاکستان کو بھارت کی بات ماننی چاہیے مان لے میرے خیال میں جب اتنی باتیں مانی رہے ہیں اس سے پہلی بھی تو ہم ہائیبریڈ موڈل کرتے ہی رہے ہیں تو ایک دفعہ اور صحیح کیا ہو جائے گا ایک گناہ اور صحیح کیونکہ بی سی سی کی اتنی بڑی آفر ہے جس سے پاکستان کی کردے ماف ہو جائیں گے آئی ایم ایف کی ایسی کی تیسی ہم دنیا پر راج کر رہے ہوں گے اور انڈیا ہمارے اوپر راج کر رہا ہوگا موگہمبو خوش ہوا یار جو بھی مل رہا ہے صبر شکر کر کے لے لو کیونکہ نائنٹی سکس کے بعد پہلا آئی سی سی ٹورنمنٹ ہم ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے رمید راجہ بھائی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم جو چل رہے ہیں ہمارا کرکٹ بورٹ تو انڈیا پیسے کے اوپر چل رہا ہے کیونکہ میکسیمم پیسہ ادھر سے آتا ہے اور وہی جو ہے وہ بورڈز میں تقسیم ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی آتا ہے ہو نہیں سکتا تو یار یہ ریالٹیز ہیں بھائی بات یہ ہے کہ آخر میں پاکستان کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اتنی تڑ نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسے والے کرکٹ بورڈز کا مقابلہ کر سکے اگر پاکستان کو آئی بریڈ موڈل ایکسپٹیبل نہیں ہے تو پھر سارے کا سارا ٹورنمنٹ جو ہے آئی سی سی موو کر دے گی کہیں گے ٹھیک ہے پھر پاکستان تو ہم موو کر دیتے ہیں جہیں دوستو سننے میں ہی آ رہا ہے کہ بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو کہہ دیا ہے کہ ہم آئی بریڈ موڈل میں کھیلنے کو تیار ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا پی سی بی کے چیئرمن محسین نگوی نے پہلے کہا تھا کہ اگر بھارت پاکستان کھیلنے آئے گا تو ٹھیک ہے ادر وائز ہم آئی بریڈ موڈل میں آئی سی سی چیمپنشپ ٹروفی ٹورنی فائب نہیں کروائیں گے لیکن اب خبر یہا رہی ہے کہ پی سی بی مان گیا ہے ادر وائز آئی سی سی چیمپنشپ ٹروفی کو کسی اور دیش میں شپٹ کیا جا سکتا ہے اگر پاکستان ہائی بریڈ موڈل میں کھیلنے سے منع کرتا ہے اسی کے اوپر پاکستانی میڈیا ایکسپورٹس کی کمنٹری ہم سننے والے ہیں شپٹ کو لے کر آپ جان دیں کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں آپس میں کشیدگی پھیلنی ہوئی ہے بہت زیادہ کشیدگی ہے اور اس کشیدگی کو چمی چارٹی میں بدلنے کے لیے ہندوستان نے آئی سی سی کو ایک ریٹر میں جواب دے دیا ہے کہ ہم ریزنز انہوں نے بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں اور آئی سی سی کو انہوں نے کمپنسیشن کی بھی بات کیا دیکھیں انڈیا میڈیا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا کرے گا حالانکہ وہ جو چاہے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں وہاں چاہتے ہیں چیمپل شاپ انڈیا میں بھی کروا سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پاکستان کو نالائک بیٹا ہے لیکن وہ بچہ مانتے ہیں پاکستان پرکٹ ٹیم کو اور پاکستان کے بچوں کو کیونکہ بھائی خود سوچو جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہندوستان ہمارا دشمن ہے اگر ہندوستان دشمن ہوتا ہے تو پھر وہ دشمنوں والی حرکت کرتا لیکن جو وہ چیز انہیں کر کے دکھائیں انہیں ایک دوست ہونے کا ایک باپ ہونے کا ان لوگوں نے فرض ادا کیا ہے کیونکہ واقعی میں خود سوچو جو پاکستان کو اتنی پیسے کی کمی چل رہی ہے آج کل ہمارے گندم فسن صحیح طرح نہیں ہوئی ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں آ رہا بڑے بڑے مسئلے ہیں پاکستان میں اور ان سارے مسئلوں کا حل ہندوستان نے دے دیا کہ اگر پاکستان میں چیمپیس چوفی ہوتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمارے جو میچز ہیں انڈیا کے جانے کے یہ ریٹن میں آفیشل آج سی کو کہا ہے جو ہمارے یہ میچز ہیں وہ آپ یو اے ای میں شفٹ کروا دیں اس کا جتنا بھی خرچ آئے گا دیکھو جتنا بھی خرچ آئے گا وہ سارا کا سارا ہم دیں گے مطلب فلائٹس کے خرچے ہم دیں گے آئی سی سی بھلے ہی یہاں پر پاکستان کو دے دے لیکن پاکستان کو اپنی جیب سے ایک پھوٹی کوڑی بھی خرچنے کی ضرورت نہیں ہے بی سی سی نے یہ بہت بڑی آفر دیئے کہ پاکستان جتنا بھی خرچہ چاہے گا چاہے وہ فلائٹس کا ہو سٹریڈیمز کا ہو یو اے ای کا ہو ہوتلز کا ہو ہر چیز کو کمپنسنیشن ہم بھرنے کو تیار ہیں اور ہم پاکستان کو بھی ایک بہت بڑی آماؤنٹ دینے کو تیار ہیں اگر پاکستان ہائیبریڈ موڈل پر اگری کرتا ہے تو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی کرکٹ ہو یہ بات انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں انڈیا پاکستان کی کرکٹ ہو لیکن ہائیبریڈ موڈل کے اوپر ہو اور اس کا جتنا بھی نقصان آتا ہے چاہے وہ پاکستان کو ایک ملین مطلب ایک بلین ڈالر تک کبھی کیوں نہ ہو وہ ہم دینے کو تیار ہیں پاکستان کو اس میں کوئی بھی مسئلے والی بات نہیں ہے دیکھو پیسے کی کمی نہیں ہے یہ بات جائشہ صاحب نے پہلے بھی بتائی ہے مطلب انہوں نے اپنی حرکتوں سے کرکے دکھائی ہے جیسے وہ سیلیبریشن کرتے ہیں مطلب ایک ورلڈ کپ جیتے کیا ہوئے ہو یا کوئی چونتیس لاکھ چوبیس پچیس لاکھ لوگ روڈوں میں نکلائے مرین ڈرائیو کے اوپر ممبئی کے اندر بہت ساری روڈیں بھڑی پڑی ہیں جائشہ صاحب سیلیبریشن کرنے میں پیسہ اڑانے میں ماسٹر ہیں اور یہاں پر بھی انہوں نے پیسہ اڑانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پر بول دے کہ بھائی بھلے ایک بلین ڈالر تک کا خرچہ آج ہے لیکن وہ بی سی سی آئی جو ہے وہ کرے گا میرا اپنا تو خیال یہی ہے کہ پاکستان کو ڈڑ جانا چاہیے جسنا پہلے بھی ہم نے کسی ایک نشست میں اس بات پر اپنے جو ہے رائے پیش کی تھی کہ دیکھئے قوموں کی زندگیوں میں ان کی غیرت ان کی حمیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بلکل بلکل پی سی بی پی سی بی کے یا کرکٹ کھیلنے سے چالیس پچاس ملین ڈالر کی کوئی معنی نہیں رکھتے قوموں کی زندگیوں میں یہ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اس بار اگر ہم نے آئبرٹ اگر ہم نے بھارت کی بات مان لی جو کہ عوام بھی اس وقت ہی کہہ رہے ہیں کہ اچھی کے کھیلیں دیجیے دیکھتے ہیں کیسے کھیلتے ہیں ہمارے اگر پاکستان میں نہیں آتے تو نہ آئیں آپ ان کے بغیر ہی کروا لیجئے وہ آئی سی سی کو بڑی فکر لاحق ہے کیونکہ ان کو خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ریوینو جنریٹ کرتی جو ٹیمو بھارت کی ہے تو اگر وہ نہیں کھیلنے آئیں گے تو پھر وہ جو چیمپننس ٹرافی سے جو ریوینو جنریٹ ہونے وہ نہیں ہو پائیں گے تو آئی سی سی کو بھی نقصان ہوگا بائی دو وی یک کم دسمبر سے میرے خیال میں آئی سی سی کی جو پریزیڈنسی ہوئی بھارت کو جانے والی ہے جے شاہ جو کہ بھارت کے ہوم منسٹر رمیز شاہ کے بیٹے ہیں وہ آئی سی سی کے صدر بننے جا رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئی سی سی بھی اس وقت ہندوتوہ کا شکار ہے اور یہ ہوگی عثمان میں آپ کو بتاؤں ہائیبرڈ موڈل پہ ہی ہوگی بس یہ ہے کہ گیون ٹیک ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے گیون ٹیک ہوگا اثر وائز ہونا تو یہ ہائیبرڈ موڈل پہ ہی ہے انڈیا نہیں آئے گا انڈیا کے بغیر چیمپنس ٹرافی نہیں ہوگی یہ اب آپ کو میں بتاؤ تو اور نہ ہی پاکستان کے بغیر ہوگی اور نہ ہی پاکستان ورسز انڈیا میچ کے بغیر ہوگی یہ سب چیزیں ہوں گی یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں ہاں اب پاکستان کرکٹ بورڈ یہاں پہ کس طرح سے نیگوشیئٹ کرتا ہے اپنی ٹرمز میں سے کچھ کو منوانے کی کیا کوشش کرتا ہے اس کے اوپر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کتنے میچز وہاں پہ ہوتے ہیں اور اکیس بائیس تاریخ کو شیڈیول آ جائے گا اس سے پہلے چیزیں تیہ ہو جائیں گی جو ٹروفی پاکستان میں پھر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیمپنز ٹروفی کو ہوسٹ تو پاکستان ہی کرنے جا رہا ہے واپس بھی پاکستان میں آنی ہے جو آئی چیسی نے بتایا ہے کہ یہ سارا پوری دنیا کا چکر لگا کے انڈیا میں جا کے ویسے انڈیا میں تقریباً دس بارہ دن رہ رہی ہے میرا حال ہے اور پاکستان میں تین چار دن رہ رہی ہے ہوسٹ کنٹری میں سولہ سے لے کر پچیس تک پاکستان میں ہوگی سولہ سے پچیس تک ہاں جی تو مطلب نو سولہ سے پچیس تک آپ دیکھیں تو نو دن پاکستان میں ہوگی اور پھر انڈیا میں زیادہ دن ہے بہرحال میں دیکھ رہا تھا انڈیا میں کافی زیادہ ساہے تو ان کی جگہ بھی پڑی ہے ہاں بڑا بڑا ملک ہے نا ان کے اتنی سٹیٹس ہیں اور ہائپ بھی تو انڈیا میں ہی بنانی ہے نا ہائپ بھی تو وہیں پہ بنانی ہے پیسہ بھی تو آخر کار وہیں سے آ رہا ہے دوستو آپ نے پاکستانی میڈیا ایکسپورٹس اور پاکستانی ریئکسن دیکھا جس میں وہاں پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم بھارت کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلیں گے چیمپنشپ ٹروفی ہائیبرڈ موڈل میں اگر ہوتی ہے لیکن اب ان کے سور بدلے ہوئے نجر آ رہے ہیں دوستو ہائپ بھیڈ موڈل میں کھیلنا پیسی بھی کے لیے کافی اپورٹن ہو جاتا ہے کیونکہ آئی سی سی کو بی سی سی آئی نے پہلے ہی لیٹر لے کے بتا دیا تھا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے کرکٹ کھیلنے کیونکہ پاکستان میں سیفٹی کنسنس ہیں اور سیفٹی کنسنس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی آئی سی 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 نے پی سی بھی کو طلب کیا تھا کہ بھارت تو نہیں آ رہا اس کے بعد کئی دیز نہیں آئیں گے ابھی ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں تو سیفٹ سے پہلے بھارت کے کانٹیکس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت کیا ہائپ بیڈ موڈل میں کھیلنے کے لیے ریڈی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن محسن نگبی نے کہا تھا کہ ہم ہائپ بیڈ موڈل میں نہیں کھیلنے لیکن اب پی سی بھی کو جرورت ہے پیسے کی اور بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو کہا ہے کہ جو بھی کھرچے ہوں گے ہم اس کو بگٹنے کو تیار ہیں اسی کے بعد تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ اب پی سی بھی جھگنے کو تیار ہے کیونکہ پی سی بھی کا ہمیشہ سے ٹراما رہا ہے پی سی بھی ہمیشہ جھگتا ہے پہلے جیسے پاکستانیوں کی عادت ہے بڑ بولا پن ججبہ وغیرہ وغیرہ اس کے بعد وہ پھر اپنی اوقات میں آ جاتے ہیں اور اگر پاکستان سے میجبانی چھن جاتی ہے تو پاکستان کو بہت سا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان پر پینلٹی بھی لگ سکتی ہے اور پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ وہ پینلٹی کے پیسے بھی بھرے لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے بی سی سی آئی سامنے آیا ہے بی سی سی آئی نے ہائی بیڈ موڈل کی اب پیشکش کی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی بیڈ موڈل کہاں پہ ہوتا ہے امیدیاں لگائی جا رہی ہے یو اے کے اندر اس ہائی بیڈ موڈل کا آگاچ کیا جائے گا اور بھارت پاکستان میچ ہوں گے دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ اب دباؤ میں آ چکا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے بی سی سی آئی کے سامنے اپنے گھوٹنیٹے کے اور لگاتار کانٹیک میں ہے کوشش کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ جو ہائی بیڈ موڈل کی پیسکس ہوئی ہے اس کو پورا انجام دیا جا سکے آپ کی کیا بچار ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کیا بھارت کو پاکستان آئی سی سی چیمپنشپ ٹروفی کھیلنے کے لئے جانا چاہیے تھا جب پاکستان میں اتنا سیفٹی کلسنس ہے آئے دن آپ کو پاکستان میں کچھ نگود دل دہلانے والی کھٹنے سننے کو ملتی ہیں لیکن کیا بھارت کو ایک ٹروفی کے لئے اپنی پلیئرز کی جان خطرے میں ڈالنی چاہیے تھی مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کبھی اس کے لئے راجی ہوگا حالانکہ کیا سی لگائے جا رہے تھے کہ ڈاکٹر جے سنکر کے ایسیو میٹنگ میں وزٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان میں میچ کھلنے کے لئے آئے لیکن یہ تو کیا سن اور اب پریکٹیکل سامنے آ چکا ہے ساری باتیں کھل چکی ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ کس کروٹ پاکستان کرکٹ بورٹ بیٹھتا ہے آپ کی کوئی کمنٹ ہو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان نہ کیے جائے ہل جائے بھارت جائے شیرہ